کہ یہ فتنہ خوارش کی جو دراندازیاں بڑھتی جا رہی ہیں بارڈر پہ ملک کے اندر ہماری جوان قربانیاں دے رہے اس پہ پوری قوم اور پورے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں آتے دیکھیں ایک تو ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا ایک تو ہمیں پولرائیزیشن بہت ہے سوسائیٹی میں اور جب تک ہم اس پولرائیزیشن کو اڈریس نہیں کریں گے اب تک مجھے ایک چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے کہ ایک نیشنل یونیٹی ایک نیشنل نوریٹیو دیکھیں کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی معاشرہ ہو جب تک اس کے اندر آپ کو یکچہتی نظر نہ آئے تو کوئی بھی مائلسٹون جو ہے وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا دوسری بات ایک بات میں سمجھوں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کہوں گی ہم بکت صرف ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں لیکن دیکھیں کمیونکیشن کا ایک اصول ہے زبان وہ ہو جو عام فہم ہو ٹھیک ہے اگر آپ ٹرمنالوجیز چینج کریں گے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ہی دیکھیں جب آپ ایسا الفاظ کہیں گے جو آپ کی سمجھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام فہم نہ ہو ہم خوارج کہیں ہم ملک دشمن کہیں ہم ٹی ٹی پی کہیں لیکن کیا کمیونکیشن کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس زبان میں بات کریں جو عام فہم ہو ہم نے اڈریس کس کو کرنا ہے ہم نے اڈریس کرنا ہے اپنی آج کی یوت کو ینگ جنریشن کو ان لوگوں کو جو کہ آج آپ کی ستر فیصد عبادی ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ نے ان کو اڈریس کرنا ہے آپ نے ان کو کوئی لائن دینی ہے تو آپ کو وہ بات کرنی پڑے گی جو ان کی زبان میں ہو جس کو وہ ایکسیپ کرنی یعنی دہشتگردی ایک مسئلہ ہے دہشتگردی ایک مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم دہشتگردی کو ایک مسئلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا ایک مکمل کنسینسس تھا اور وہ مکمل کنسینسس ہم نے جو ایک اچیف کیا تھا وہ دوہزار چودہ میں جو ایک افسوسناک اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد قومی یکچیتی ہم نے دیکھی ایک نیشنل کنسینسس پارلیمنٹ کا پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے عوام کا ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان کی صورت اچھا ایک میں انٹرپ کرتے ہوئے محترمہ بین حضیر بوٹو کی شہادت ہوئی راول پنڈی میں آپ نے بھی بھوکتا ہے لیکن اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آسیو علی زرداری نے ایک نعرہ لگایا تھا پچھلے دن اپنے ریپیٹ کیا پاکستان کھپے یہ ہے ڈیریکشن دیکھیں یہ ہے ڈیریکشن دیکھیں آپ کو میں بتاؤں اب یہ بہت اہم چیز ہے اور شاید یہ سب سننے والوں کے لیے اہم ہے کہ بینظیر صاحبہ کو خطرات کا علم تھا ٹھیک ہے 18 اکتوبر کا بھم دمہ کا ہو چکا تھا اسے میں بھی زخمی ہوئی تھی کارساز میں کارساز میں میں بی بی کے ساتھ آئی تھی ٹھیک ہے تو مجھے بھی جو سپلنٹرز اور ہٹ اور جو شاپنوز تھے وہ میری لیفٹ رم میں لگے تھے ٹھیک ہے لیکن اس سمام کے بعد ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا بلکہ اتنا بلند تھا حوصلہ بی بی کا کہ وہ واپس پاکستان آئی اور انہیں دہشتگردی کو للکارا اور انہیں کی للکار کو آگے لے کے چل کے سوات آپریشن کا آغاز ہوا وہ ایک نیشنل کنسنسس تھا اور اس وقت ایک جو قوم تھی بی بی کی شہادت کے بعد بکھری ہوئی اس کو ایک نعرے نے پاکستان خپے کے نعرے نے ایک کر دیا ٹھیک ہے ایک جلتے ہوئے اللہو پر معنی ڈال دیا آج بھی ہمیں وہی لیڈر شیپ ہمیں وہی ڈائریکشن چاہیے ہائے اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایک کریں اور میں یہ بھی بتاؤں کے سلسلے میں کانون سازی بھی میں نے کیا کہ ہم اپنے آئینے پاکستان کو اور جو ہماری سوک ایڈوکیشن ہے اس کو نساب کا لازمی حصہ بنائیں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے ایمپلیمنٹ کریں پڑھائیں بچوں کو کہ ان کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں